بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا کنسپ جہاد کن حالات میں فرض اور فرزلین ہو جاتا ہے اور کون جہاد کا اعلان کر سکتا ہے اسی طرح اسلامی ریاست پاکستان میں اگر فوجی یا پولیس جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے تو کیا وہ شہید کہلائیں گے یا نہیں اور وہ لوگ جو ان پولیس اور فوجوں پر حملے کرتے ہیں جو ملکت خدادات پاکستان کے حفاظت پر معمور ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے یہ بنیادی سوالات ہیں اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا جمہوریت کفر ہے یا نہیں یہ جو فتوہ آیا ہے یہ دسمبر کے آخری ہفتے میں لال مسجد کے خطیب کا ایک اس نے خدبہ دیا تھا اور اس نے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نظام ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ کفریا نظام ہے اور اس کے خلاف جو ہے جہاد کی حوالے سے اس نے بات کی تھی علمائی کرام نے اس فتوے میں حادیث اور پران پاک کی روح سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاد جو ہے کن حالات میں یا وہ تو اپنی جگہ لیکن کون جو ہے جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں کہتا ہے کوئی انڈیویجول یا کوئی گروپ جو ہے وہ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے وہ اگر کریں گے تو اس سے فتنہ اور فساد جو ہے وہ پوٹ سکتا ہے اس لئے جہاد جو ہے اسلام کا جو کنسپٹ ہے اسلام جہاد کا اس میں یہ ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اسلامی یا مسلمان ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ یہ اعلان جو ہے جہاد کا اعلان وہ کر سکتا ہے باقی کوئی اور جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے ایک یہ بات واضح کی گئی ہے کیونکہ کہتا ہے کہ اگر امیر یا سربراہ مملکت کے علاوہ اگر کوئی اور جہاد کا اعلان کرے تو اس سے ملک میں فتنے جو ہے وہ پوٹ سکتے ہیں اسی سوال کا اور دوسرا سوال جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے فوجی اور پولیس جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں دیوٹی دیتے ہیں وہ اگر دیوٹی کے دوران وہ جان کی قربانی دے دیتے ہیں وہ شہید ہو جاتے تو دیفنیٹلی وہ شہید ہے اور تیسری اہم بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیس یہ جو پولیس اور فوج یہ کیا ان کے خلاف اعلان جنگ جائز ہے یا نہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ بلکل ان کے خلاف اعلان جنگ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کی دیوٹی سر اجام دیتے ہیں جو کہ مسلمان اسلامی ملک ہے جمہوریت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ مغربی کیونکہ جمہوریت کا جو کنسپٹ ہے یہ مغربی کنسپٹ ہے تو اس نے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بلکل منوان جو ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کمراہ کن ہے کیونکہ مغربی جمہوریت میں پارلیمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ ہر قانون جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں خواہ وہ قرآن و سنت کے بنا بھی ہو یا نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو پھر یہ کفریہ عقیدہ ہے کیونکہ حاکمیت کا حق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور قرآن و سنت جو ہے یہ سب سے بڑے مسلمان کے لیے بڑے خوانین ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستانی کنسپٹ میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں قرآن و سنت پارلیمنٹ کے تابع نہیں ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کوئی ایسا کانون نہیں بنا سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اسی لیے آپ جو ہے اس کو کفر یا غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں تو ایک ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فتوہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی لیکن انفورچنیٹلی میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو اتنی فزیرائی جو ہے پریس میں یا جو جنرل ڈسکور سے عام جو بیانیاں ہیں اس میں اس کو اتنی سپیس نہیں دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فتوے آئے ہیں جو پیغام پاکستان کی صورت میں یا بین الاقوامی اسلامی علماء نے بھی فساد کے حوالے سے یا انڈویجور جہاد کے حوالے سے فتوے دیئے ہیں ان کا اثر میرے خیال میں اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ پراپرلی اس کو عوام ناس تک جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتے وہ الیٹ لیبل پر پڑھے رہ جاتے ہیں کسی آرٹیکل نے لکھا کسی نے یا اخبار میں چھپا یا ٹی وی میں ایک پروگرام ہوا اس کے علاوہ وہ جو ہے اس لئے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتے ہیں تو یہی وجہ ہے اور دوسری سائٹ پر جو عسکریت پسندوں کا جو بیانیاں ہیں وہ ڈے ان انڈے آؤٹ یعنی روزانہ کی بنیاد پر اس کو پروپاگیٹ پروپاگیشن اس کی ہوتی ہے ابھی یہ جو پتوہ آیا ہے تو ہارڈلی ہمارے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہارڈلی اس میں ایک عام خبر کے طور پر اس کو جگہ دی گئی ہے نہ اس کے کوئی بڑے پروگرام ہوئے نہ اس پہ جو ہے کوئی مطلب اس کو اتنا بڑا چلاک جس طرح اس کو پیش کرنا چاہیئے تھا وہ پیش نہیں کیا گیا بس اس نے فتوہ آیا اور یہی ہے کہ خبر پتوہ پاکی چند علماء نے فتوہ دیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فتوے کو ہمیں قومی بیانیہ کا حصہ بنانا ہوگا تب جا کے جو ہے جو اسکرد پسندوں کا بیانیہ ہے اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں